میں نے کوشش کیے کہ سب باتیں کور کرنے کی کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ویزا ملنے کے چانسز آپ کے ہو جائیں یہ بھی آپ کے کیس کو بہت مضبوط بناتی ہے کچھ ایسی ٹپس ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ آپ کو کمپلیٹ کرنی تو وہ دکھانا تو میں تو کہتی ہوں اس سے تو کافی مضبوط ہوتا ہے آپ کی فائل تو اس کے سب چیزیں آپ کو جو ہے وہ شو کرنی بچے کی شادی ہونے والی ہے ٹھیک ہے نا تو اس شادی کی ڈیٹ کچھ بھی ایسا پروگرام ہے یا شادی ہے تو مجھے جاننا ہے واپس وہ بھی ویزا آفیسر آپ سے پوچھ سکتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں میں سراج بات کریں ہوں کل پر سون جیسا کہ میں نے ویزیٹ ویزا کے حوالے سے ویڈیو بنائی کیونکہ ویزیٹ ویزا کے حوالے سے بہت سارے کوسٹین آتی ہیں آج کل تو میسیج کیا کہ ہم نے ویزیٹ ویزا کے لیے اپلے کیا تھا اور ہماری ریجیکٹ ہو گئی ہے تو کیا آپ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں آپ کی نولیج کے حساب سے یا ایسی کوئی ٹرپس ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ بھئی ویزیٹ ویزا ہماری ریجیکٹ نہیں ہو یہ جو پوائنٹس میں آپ کو یہاں پر شو کر رہی ہوں تو اس ویڈیو میں اس پر ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنا فائل تیار کریں فائل کو فل کریں تاکہ آپ کا ویزیٹ ویزا کے چانس زیادہ زیادہ ہو جائیں ٹھیک ہے نا آپ کا ریجیکٹ نہ ہو کیا ٹرپس ہیں جس کے وجہ سے کوشش یہ ہو کہ آپ کی جو ویزیٹ ویزا ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہو اور وہ اپرو ہو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکیسٹ کروں گی کہ ضرور اس کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرنس میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہر ویڈیو کا میری ہر ویڈیو کا جو ہے وہ ان کو بھی بینیفٹ مل جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں تو اگر آپ اس ساب سے اپنا فائل تیار کریں گی آپ خود اگر کر رہے ہیں یا کسی امیگریشن سے لائر سے کرا رہے ہیں یا امیگریشن کنسلٹن سے کرا رہے ہیں تو یہ اس پوائنٹ پر اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ کے ویزا کے چانسز زیادہ زیادہ ہو جائیں گے تو نمبر ون ہے کہ آپ کے ٹرائس مضبوط ہونی چاہیے ٹرائس مضبوط ہونے کا مطلب ہے کہ جیسے آپ کی جاب بہت اچھی ہے پاکستان میں یا انڈیا میں یا جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر تو آپ کا یہ جو ہے یا بزنس ہونا چاہیے تو اس کے کاغذات یا آپ کا اگر جاب ہے تو اس کا لیٹر دوسری بات کہ اگر آپ کا گھر ہے اپنا تو ظاہری بات ہے اپنا گھر ہے تو آپ تو اس بیس پہ بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس کا خود کا گھر ہے اس کی خود کی فیملی ہے فیملی میمبر ہے رشیدار ہیں یا بچے ہیں کافی لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں خود آتے ہیں تو اس کی بیس پہ بھی ان کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کے تو کوئی یہاں پر نہیں رہے جائے گا ان کے حساب سے آفیسر کے حساب یا جیسے سپوز ہسپن آ رہے ہیں ہسپن وائف آ رہے ہیں اور بچے وہاں پر ہیں تو اس کے کاغذات تو یہ سب چیزیں آپ کو نادرہ سے مل جائیں گی کہ بھئی ظاہری بات ہے اس میں دکھائیں گے کہ بھئی ہمارے دو بچے ہیں یا چار بچے ہیں تین بچے ہیں تو ہمیں بھئی جانا ہے واپس پاکستان ٹھیک کہ آپ کا کام دندہ آپ کا بزنس ہے آپ کی فیملی ہے تو وہ آفیسر سمجھتا ہے کہ نہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کر یہاں پر یہ رکے گانی واپس جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس پہ آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا ہے نمبر ون دوسرا نمبر کہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنا فند جو ہے وہ صحیح دکھاتے نہیں ہے دوسرا پوائنٹ ہے آپ کے پاس اتنا انف پیسہ ہے کہ آپ اسٹے کر سکیں گے یہاں پر رہے سکیں گے آپ کا خرچہ پورا ہوگا ٹھیک ہے نا اگر سپوز اگر آپ چھے مینے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس اتنا خرچہ ہونا چاہیے اگر آپ ہسپین وائف آ رہے ہیں تو اتنا خرچہ ہونا چاہیے اگر آپ چار لوگ ہیں بچے بھی ساتھ ہیں دو چھوڑ کے آئیں دو لے کے آئیں فار اگزامپل مثال کی طور پر چھوٹے بچے ہیں آپ کے ساتھ ہیں تو اتنا خرچہ ہونا چاہیے آپ کے پاس تو یہ بھی بہت ضروری چیز یہ بھی آپ کے کیس کو بہت مضبوط بناتی ہے تو اگر آپ جوب بھی کر رہے ہیں تو اس جوب کا لیٹر ہونا چاہیے آپ کا جو بوس ہے یا کمپنی ہے یا کسی دکان پہ جوب کر رہے ہیں تو اس کا پروپر لیٹر ہونا چاہیے تو میں نے جو گھر کی بات کی کہ گھر آپ کا ہے اپنا آپ کے نام پہ ہے تو یا کوئی دکان ہے آپ کے نام پہ یا کوئی بھی پروپرٹی ہے آپ کے نام پہ تو اس کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہے نا یہ آپ کو نادرہ سے ہر چیز مل جائے گی یا جہاں سے یہ کاغذات ملتے ہیں وہاں ہر جگہ وہ آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو ضرور شو کرنے ہی کہ آپ کی خود کی پروپرٹی ہے آپ کا گھر ہے یا آپ کی دکان ہے یا کچھ اور پروپرٹی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ واپس جائیں گے یہاں پر رکیں گے نہیں یہ چار پانچ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ویزہ آفیس سر سمجھتا ہے کہ ہاں آپ ضرور واپس جائیں گے اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ کے فائننچل جو اسیسٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر کچھے کے مضبوط ہے تو وہ دکانہ تو میں تو کہتی ہوں اس سے تو کافی مضبوط ہوتا ہے آپ کی فائل کہ سپوز کسی کے دو چار گھر ہیں اس کا رینٹ آ رہا ہے یا دکان نہیں ہے یا اس کا رینٹ آ رہا ہے یا کچھ ایسا بزنس ہے جو آپ کا لینڈ دین آپ کی اچھے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بزنس میں آپ اچھا ارن کر رہے ہیں تو اس کی سب چیزیں آپ کو جو ہے وہ شو کرنی کہ بھی میرا اتنا اچھا بزنس ہے یا میرا اتنا میں اتنا اچھا ارن کرتا ہوں کسی بھی بزنس میں کسی بھی چیز میں ٹھیک ہے نا تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ فنانچل ایسیٹ میں آتی ہیں تو وہ ابھی آپ شو کر سکتے ہیں کہ جس کے وجہ سے آپ کی ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ابھی آتے ہیں اگلا پوائنٹ اگلا پوائنٹ ہے اچھی ہیلت یاد رکھیں اگر آپ بیمار ہوں گے آپ کی اس کو شک آئے گا کہ آپ کی ہیلت اچھی نہیں ہے آپ بیمار ہیں آپ کی تب بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کو یا تو رچڑ کر دے گا یا تو آپ کہے گا کہ آپ جو ہے وہ میڈیکل کر آکھیں کیونکہ ویزیٹ ویزا میں ہل دوہ میڈیکل نہیں کراتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ کیسز میں میڈیکل بھی ہوتا ہے تو اگر اگر آپ کو ویزا آفیسر کہتا ہے کہ آپ میڈیکل میڈیکل کرا کے ہیں تو میڈیکل تو ظاہری بات ہے آپ کا کلیر نہیں آئے گا تو اس اس بیس پہ بھی آپ یہ دھیان کریں کہ جب آپ اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کا آپ کی صحت اچھی ہو آپ بیمار نہ ہو اچھا یہاں پر ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی نے مجھ سے کوسٹین کیا تھا کہ میں نے ٹویل گریڈ کر لیا ہے اور مجھے یونیس ٹیمی جو ہے وہ ماسٹر یہ کمپیٹر سائنس میں مجھے ایڈمیشن مل گئی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ شروع ہو جائے اس سے پہلے میں کینیڈا کی وزر کر کے ہوں بھلے جتنی بھی ملے ایک مینا ملے دو مینا ملے ہیں چھے مینا ملے تو میں وزر کر کے ہوں تو کیا مجھے مل سکتی ہے میں نے کہا دیکھیں مل سکتی ہے نہیں سکتی ہے یہ تو ویزا آفیسر پر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ویزا ملنا یا نہ ملنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے صرف ویزا آفیسر کو پتا ہے کہ ویزا دینی ہے یا نہیں دینی ہے وہ سیٹسفائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ جو آپ کے ایڈمیشن ملی ہے آپ کو کمپیٹر سائنس میں اس کے کاغذات آپ پروپر دکھا لیں صحیح طرح پورا ٹھیک ہے نا تو ہو سکتا ہے اس بیس پہ آپ کو مل جائے پوسیبل ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جو ینگ بچے ہیں ان کے پاس تو جو بھی نہیں ہوتی ہے جو بھی نہیں کرے ہوتے اور ہوتی بھی ہے تو اسی پارٹ ٹیم جو بھی ہوتی ہے اس بیس پہ تو وہ دکھانا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کوئی پروپر ڈاکیومنٹ دکھانے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ وہ ایڈمیشن کے ڈاکیومنٹ دکھائیں تو اس بیس پہ آپ کو دے دے ویزا آفیسر پوسیبل ہے ہم آتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ پہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ویزا آفیسر نے سوالت کیے تو اتفاق کی بات ہے میں نے اپنی فائل میں کچھ اور لکھا تھا اس ٹائم پہ میرے ذہن دماغ سے نکل گیا میں نے تھوڑا سا اسے ہٹ کر جواب دیا اور اسی جواب دینے پر ویزا آفیسر نے میں جے ریجکشن جو ہے وہ کا سٹیم لگا لیا یہ یاد رکھیں اس بات پہ بھی آپ کو ویزا جو ہے وہ ملنے کے جانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کہ اگر جب آپ فائل بناتے ہیں تو اس طرح کی سے بنائیں ایک تو ہر چیز سچی ہو کوئی بھی غلط چیز اس میں نہ ڈالے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ فائل فل کرتے ہیں یا آپ کو امیگریشن کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں اس فائل کو آپ چار دفعہ آٹھ دفعہ میں تو بولتی دس بارہ پندرہ بیس دفعہ بھی بڑھ سکتی ہیں میک شور کریں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اس حساب سے اگر ویزا آفیسر آپ کو کوسچن کرتا ہے تاکہ وہ جو اس کی اندر لکھا ہوا ہے اس حساب سے آپ آنسر کریں ایسا نہیں کہ اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے جو ہے وہ ویزا ملنے کے ٹھیک ہے نا تو اس چیز کا بھی بہت دیانگر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے آپ کے کوئی بھی ایسے کمنٹمنٹ جو یہاں سے جا کے کرنی ہیں کوئی بھی کمنٹمنٹ جو کہ مضبوط اس کا وہ ہو ٹھیک ہے نا بچہ ہو تو وہ بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا سپوز فور اگزیمپل کہ بھئی آپ کی بچے کی شادی ہونے والی ہے ٹھیک ہے نا تو اس شادی کی ڈیٹ اس شادی کا مینیو یا جو بھی آپ نے کارڈ وغیر اگر بنایا ہے یا کوئی ایسا اوکیجن آپ کے فیملی میں آنے والا ہے اس کا کارڈ بنایا ہے تو وہ آپ شو کر سکتے ہیں کہ بھئی فور اگزیمپل اگر آپ جنویر میں آئے ہیں تو جولائے میں یا آگسٹ میں یا چھے آٹھ مینے کے بعد میری بیٹی کا یا میری بیٹے کا یا کچھ بھی ایسا پروگرام ہے یا شادی ہے تو مجھے جاننا ہے واپس تو اس بیس پہ بھی آپ کا کیس مضبوط ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی چیزیں اس جیزوں کا بھی آپ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ پوائنٹ لکھ کے اپنے پاس رکھئے گا کہ بھئی اگر ان کیس اگر مجھے ویزا آفیسر یہ بھی پوچھ سکتا ہے تو مجھے یہ جواب دینا ہے مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے تو مجھے یہ جواب دینا ہے ٹھیک ہے نا اپنی چھوٹی چھوٹی پوائنٹس رکھے اپنے ہاتھ میں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی ویزا آفیسر نہیں کہہ گا کہ آپ یہ کیا لکھے آئیں ٹھیک ہے نا آپ یہاں اس ٹائم پہ بھلے چھوٹی نہیں نکال کے اگر آپ پڑھیں تو جب آپ کا ٹرن ہے آپ ظاہری بات ہے جب بیٹھے ہوں گے ویٹ کر رہے ہوں گے تو وہ نکال کے آپ اس کو روائس کر سکتے ہیں کہ بھئی ویزا آفیسر مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے یہ بھی پوچھ سکتا ہے یہ بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ آپ اس کا جو ہے وہ صحیح آنسر دے سکے اور اس کو سیٹسفائے کر سکیں اور اس کے علاوہ جو جو بھی فائل میں آپ کو بڑھنا ہے جو بھی چیز آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے پوچھی ہے اور آپ نے مس کی ہے تو وہ بھی نہیں مس کیجے گا ہر سوال کا جواب ڈیٹیل سے تسلی سے اور امانداری سے میں تو کہتی ہوں جتنا امانداری سے کسی چیز میں کام کریں گے نا اتنا ہی آپ کا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے نا اچھا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو اماند صحیح دکھانا ہے کہ اگر آپ مینے کے لیے آ رہے ہیں یا چھ مینے کے لیے آ رہے ہیں آپ اپنی رشیداروں کے گھر پہ رہیں گے یا ہوتل میں رہیں گے ظاہری بات ہے ہوتل میں رہیں گے تو ایک سو ڈالر تو ایڈی ڈے کا ہوتل کا کرایا ہے جو میرے حساب سے کوئی سستی کوئی ہوتل ہو کوئی آپ کو لکی لیے مل جائے کہ پیچھا ساٹھ ڈالر میں تو ظاہری بات ہے اس کا خرچہ یا اپنے رشیداروں کے بھائی بہن کھالا مامو جس کے گھر پہ بھی آ رہے ہیں دوست کے گھر پہ بھی آ رہے ہیں تو اس کا نام آپ سے ویزا آفیسر پوچھ سکتا ہے اس کا وہ کہاں رہتا ہے کیا وہ اتنا فوڈ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو کھلا پلا سکے گا اور یہ اس کا لیٹر مانگ سکتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ اتنا فوڈ کر سکتا ہے یہ بھی آپ سے ویزا آفیسر پوچھ سکتا ہے تو اس چیز کا بھی بہت دیان کیجئے گا کہ اگر آپ ہوتل میں نہیں ہوتل میں رہ رہے ہیں تو اتنا اتنے ساپ سے آپ پیسے دکھائے گا کہ ہم چھ مینے کے لیے رہیں گے تو ہمارے پاس اتنا اماؤنٹ ہے کہ ہم آفیسر کر سکیں گے ہم خرچہ برداشت کر سکیں گے اگر رشتہ داروں کے گھر پہ رہ رہے ہیں تو وہ رشتہ دار کیا کرتا ہے کیا وہ ویزا آفیسر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا آپ کا کزن بھائی بہن جو بھی ہے وہ ویلنگ ہے آپ کو رکھنے کے لیے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ آپ کا خرچہ پورا کرے گا تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھے گا تو انشاءاللہ پھر میں نے کوشش کیے کہ سب باتیں کور کرنے کی کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ویزا ملنے کے چانسز آپ کے ہو جائیں باقی یہ تو آپ کے لکھ پہ ڈپین کرتا ہے اور ڈپین کرتا ہے کہ ویزا آفیسر پہ ٹھیک ہے نا لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کو زیادہ زیادہ چانس ہے کہ آپ کو ویزا مل جائے ٹھیک ہے تو بہت ساری دعاوں کی ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیک سوڈیو میں تب تک اللہ حافظ